ہمیں اپنے جو آرو پلانٹ کا ویزٹ کرائیں پلیز ہمیں بتائیں کہ آرو پلانٹ کے اندر کیا کیا کون کون سی مشینری استعمال ہوتی ہے پانی کیسے کیسے فلٹرائز ہو کر جو ہے بوٹل تک پہنچتا ہے یہ سارے مرحلے ہم آپ کو دیکھتا ہوں بلکل بلکل ہمارے پاس یہ ہمارے پلانٹ ہے یہ عام پانی جو راو واتر ہوتا ہے عام پانی جو ہم زمین سے لے رہے ہیں وہ اس میں سٹوریج کرتے ہم اس ٹینکی میں ہم سٹوریج کرتے ہیں پھر سٹوریج کرے خوانے پھر جب پلانٹ کو ہم آن کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے سیند فیلٹر اچھا اسکا کیا کرتے ہیں سیند فیلٹر سیند فیلٹر اچھا 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 یہ پاسی کو یacaksın گوeken 건 ہے پھر یہ کاربن ہے ان سے گزرتا ہوا یہ فیلٹریز ہوتا ہے فیلٹریز ہوگو بنے کے بعد مشینے سے جا کے یہieur میمنی ہے جو JURI Pass jungle جہا ہے کہ د comp kannst lvے اللہ ہے یہ white یہ جہے white کلر کی ہے جو اس BTS میں hilپ کرتی ہے سائی ہے سائی ہے اس کے بعد جوابے خاطرے ہو گیا اس میں آٹڈوزنگ لگی ہے حس detect اچھا تھے جب پانی پیور KATAL ہوتا ہے اس میں صرف اسٹی ڈیا سو molecules نو سمتان ہے اٹھے صحیح ہے اس کی خطرہ کر رہ جات ہے اس میں ہمیں یہ میرز ایڈ کرنے پڑتے ہیں پھر تاکہ پانی کو ٹیسٹ دیا جائے ذائقہ دیا جائے اس کی کوالٹی اور مرزدار ہو جائے یعنی آپ یہ یہاں سے پیوری فائی پانی ہوتا ہے یہ پانی پیوری فائی ہو گیا یہ وائٹ کلور کے جو ڈرامی یہ کس لیے ہوتے ہیں جی اس میں مگنیشیم کیلشیم سوڈیم انٹسکیل جو پانی میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں یہ آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں پڑتے ہیں ان کے ٹی ڈیس کو پراپر کرنے کے لیے انہیں آٹو ڈوزنگ دینی پڑتی ہے یہ آٹو ڈوزنگ لیتے ہیں پانی کو مینٹنس رکھنے کے لیے پانی کا تیس دینے کے لیے پانی کو ذائقہ دینے کے لیے پانی اچھا کرتا ہے تو اس کے جو یہ میمبرینز کے بعد یہ آپ کے جو پیچھے یہ نیچے فیلٹر لگے ہوئے ہیں یہاں سے پانی فیلٹر ہوتا ہے یہ فیلٹر ہونے کے بعد جو آپ کا پانی کا سٹاک ہے پانی کا یہ اس میں آجائے گا اس کے آجائے گا یہ سٹاک ہو جاتا ہے یہ سٹاک ہو جاتا ہے یہ بالکل سٹاک کے بعد جو آجا ہے یہاں سے آپ کا آخری محلہ جو ہے وہ فیلنگ آجاتی ہے یہ ہماری کے فیلنگ سے آگیا ہے یہ والی ہم یہاں پہ پانی فیل کرتے ہیں ایک بوتل آپ کو میں ایک بوٹل فیل کر کے دکھاتا ہوں کہ واشنگ ہوگی اس کا واشنگ کریں ہمیں آپ کو ایک وقتی طور پر سیمپل دے رہا ہم نے تو گلاس اور اور مارک پہننے کے بغیر نہیں سٹھ کرنا چاہیے ٹھیک ٹھیک کیونکہ بہت سے ہم بندے کے موہ سے کچھ بھی ایسا ہوں یہ میں آپ کو ایک طریقہ دا رہا ہوں یہ واشنگ طریقہ ہے یہ بوٹل کو واش کر رہے ہیں یہ واشنگ ہے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ فیل کیا جاتا ہے یہاں سے یہ پرابر فیلنگ ہوگی اس میں جی یعنی یہ لاسٹ سٹیج ہے یہ لاسٹ سٹیج ہے جب آپ کے پاس پانی سٹاگ ادھر آجاتا ہے یہاں سے آپ نے بوٹل کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اس کی سیل جو آپ نے اوپر سے کرنا ہے جی بلکل وہ بھی مشین سے کیا جاتا ہے صحیح ہے ہارگ گن ہوتی ہے اس کے اوپر کیپ لگ جائے گا اس کو پھر ہارگ گن یہ کیا پھر ہارگ گن ہے اب اس کے اوپر ایک سیل اور ہارڈ گن کے ساتھ آپ کے میں مشین لگ اور دکھا ہارڈ گن ہے موٹر بان کر رہو تر جائے گا یہ رکھیں یہ سیل کے ساتھ یعنی یہ سیل ہو گیا بھا اور اس کے بعد آپ نے راؤنڈ والا سٹیکر ہے جو دوسری چھوٹی بوٹل سے پہ لگا یہ اس کا پراسک جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ دلیوری کے لیے اب جائے اس کے بعد آپ نے ٹرانسپورٹیشن اپنا جو رکشہ ہے یا پیک اپ ہے اس کے اندر رکھنا ہے لڑکے نے لے کر جا گئے اس کو ڈلیور کر دینا ہے تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں بتایا کہ آرو پلانٹ جو ہے اس کا کیا ریوی ہوتا ہے ہم نے آپ کو پورا ریوی دکھایا تو دوستو اور ماب بھائی میرے پاس ہے اور کسی نے بھی یہ آرو پلانٹ لگوانا ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ان کا کنٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے آپ کو مارکٹنگ کیسے کرنی اس کے بارے میں لیبر کے بارے میں ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں اور اس پورے سیٹ اپ کے بارے میں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پورا مشورہ دیں گے اگر کوئی دوستو لگوانا چاہتا ہے تو اس کے اخراجات جو ہیں پندرہ لاکھ تاکاتے ہیں اور اس کے اندر اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پندرہ لاکھ یہ ہیں اوپر نیجے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی لگوانا چاہتا ہے تو یہ ان کی خدمات حاضر ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ آج انہوں نے میں ٹائم کیا